اسلام علیکم می نیم ایس ایڈوکیٹ منہ شریف مرزا اور آج میں چیز والے سے انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کرنے والی ہوں وہ انفرمیشن ہے کہ اگر آپ گیر ملکی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیا پروسس ہے تو اس والے سے انفرمیشن میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کروں گی دیکھیں جو طریقہ کار ہے شادی کرنے کا پاکستان میں جب دو مسلم لڑکا یا لڑکی آپس میں شادی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو قانونی طریقہ کار تو یہی ہے شریف بھی اور اس کو پھر ریجسٹر کروانے کا جو پروسس ہے وہ تو پاکستان لیکن اگر لڑکی گیر ملکی ہے تو بہت سارے جو میرے ویورز ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر لڑکی گیر ملکی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا پروسس ہے کیا کچھ ایکسٹرا ریکوارمنٹس ہیں اس والے سے جو ہمیں فلفل کرنی ہے تب ہم گیر ملکی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں تو لڑکی کو ہم پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں اور اسے شادی کرنا چاہتے ہیں اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ آن لائن مطلب کہ لڑکا اپروچ کرتا ہے لڑکی کو آپس میں ان کے انڈرسٹریننگ ہوتی ہے اور لڑکی کہتا ہے کہ میں پاکستان آ سکتی ہوں اور لڑکی جو پاکستان آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور لڑکا اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے بعض دفعہ سیریس لیشنشپ ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اور بعض دفعہ لڑکوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ باہر بلا لے گی سپانسر ویزا میرا لگے گا تو میں باہر چلا جاؤں گا اس لئے بھی شادی کرتے ہیں ہر جو بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو لڑکی ہے اس کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کا آئی ڈی کارڈ جس طرح پاکستان میں سین آئی سے ہوتا ہے ان کا بھی اپنا کارڈ ہوتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے وہ کارڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس نے پھر ویزا لگوانا ہے پاکستان کا اور وہ ویزا جو ہے وہ ایکٹیو مذہب کے اسی دوریشن میں اس نے ویزا لگوانا ہے تو دوریشن کے اندر اندر اس نے پھر پاکستان میں آنا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں وہ آئے گی اگر تو اس کا ریلیجن ہے کہ ریلیجن اس کا اس طرح ہے کہ آپ مسلم ہیں تو آپ کے اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے تو پھر اس کو مسلمان ہونے کی ضروری ہے لیکن اگر اس کا ریلیجن ایسا ہے کہ مسلمان لڑکا اس کے ساتھ شادی نہیں کار سکتا تو اس کو پھر پہلے مسلم ہونا پڑے گا ٹھیک ہے وہ مسلم ہوگی تو پھر آپ اس کے ساتھ شادی کرے گا اگر وہ مسلم ہو جاتی ہے تو پھر وہی طریقہ کا عجاب اور قبول والا ہکمہر وغیرہ وٹنسیز ہوں گے دونوں کی شادی ہوگی ٹھیک ہے شادی ہونے کے بعد پھر اس کو ریجسٹر کروائے جائے گا ریجسٹریشن والا پروسس اڈاپٹ ہوگا ریجسٹر کروانے کے بعد پھر واپس میں میاں بیوی ہیں ٹھیک ہے اور جو لڑکی ہے وہ پھر بے شک بعد میں باہر جائے اور اس کو جو جس کے ساتھ اس کی شادی ہے وہ اپنے ہزبنڈ کو ذہر سی بات ہے وہ باہر بلا لے گی تو اس طرح مذب کے یہ جو آج کال کافی ساری سار کے کیسز ہیں انٹرنیٹ پہ آپ کو اس کی مثالیں بھی ملے گی تو یہ ہے کہ بعض دفعہ تو سیریس سیلیشنشپ ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں ہوتا ہی ہے کہ جو آؤٹ آف کنٹری کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی جو لڑکے ہمارے ساتھ واقعی پیار کرتا ہے تو اس لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے حالانکہ 99% تو کیسز یہ ہوتے ہیں کہ شادی کی باہر گیا تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ کون تھی کون نہیں صحیح ہے تو یہ طریقہ کار ہے کہ اگر گیر ملکی لڑکی ہے تو اس کی ریکوارمنٹس میں یہی کہ پاسپورٹ ہونا چاہیے ویزا لگوائے ویزا لگوائے کے پاکستان میں آئے شادی والا پراسس تو سیم ہی ہے شادی ہونے کے بعد پھر ریجسٹریشن والا پراسس ہے ایم آر سی ایشو ہوگا ایم آر سی ایشو کروانے کے بعد وہ بیٹھ جائے گی تو لڑکے کو باہر بھی بھی تھے کہ کچھ علاق سے ریکوارمنٹس تو نہیں ہیں میں گیر ملکی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس کو پاکستان میں بلانا چاہتا ہوں تو ای ٹھنک کہ میں نے اس ویڈیو کے تھو آپ کو انفرمیشن دے دی اگر آپ کو کوئی کیس ہے کسی بھی قسم کا تو جو نیچے وارٹس ایپ کا نمبر دیا گیا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کنسلٹ اینسی جاتے ہیں کسی بھی کیس کے والے سے تو جو نیچے وارٹس ایپ کا نمبر دیا گیا وہاں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کنسلٹ اینسی فی پے کرنی ہوگی اور اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو کریں گے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھے گا تھانکیو ویڈی مچ اللہ حافظ